بھارت میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں کیا بھارت اس سال ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی مذبانی کر پائے گا جانئے اس کی تفصیلات اس ویڈیو میں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی جو مذبانی ہے وہ بھارت نے کرنی ہے اور یہ ورلڈ کپ جو ہے اس لحاظ سے بھی کافی اہمیت کا حامل ہے کہ کرونا جیسے وباہ میں یہ سپورٹس کا پہلا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور اگر یہ ایونٹ سکسیسفل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سپورٹس کے جو باقی پینڈنگ ٹورنمنٹس رہ گئے ہیں جو اس وباہ کی وجہ سے تاتل کا شکار ہو چکے ہیں آل ریڈی تو ان کے ہونے میں یہ کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم حالات کا جائزہ لیں دوسری طرف تو کرکٹ کے جو ہلکے ہیں ایکسپرٹس ہیں اور سپیشلی جو فینز ہیں ان میں یہ بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ آیا کہ بھارت یہ ٹورنمنٹ کمپلیٹ کروا پائے گا یا نہیں چلیں اب ہم ان سوالات کے جو جواب ہے وہ جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں ناظرین اس ورلڈ کپ کو ہونے میں تقریباً چار مہینے کا جو گیپ ہے وہ باقی رہ گیا ہے لیکن آئی سی سی کی طرف سے ابھی اس بارے میں کوئی بھی وضاحتی بیان سامنے نہیں آیا ہے لیکن بی سی سی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے بہت اہم اور واضح بیان سامنے آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ورلڈ کپ کے جو وینیو کے رائٹس ہیں وہ بھارت کے پاس ہیں اور جب تک بھارت خود نہیں چاہے گا ورلڈ کپ کا جو وینیو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر یہ وینیو کسی بھی وجہ سے تبدیل ہو بھی جاتا ہے تو دوسرا جو وینیو ہوگا وہ یو اے ہوگا ناظرین پارٹی کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا یہ بیان کہ وینیو کے جو رائٹس ہیں ورلڈ کپ کے وہ بھارت کے پاس ہے اور بھارت اگر چاہے گا تو تب ہی وینیو تبدیل ہو سکتا ہے یہ بیان جو ہے وہ ان تمام خدشات کو دور کرنے کے لیے کافی ہے جو اس کرونا جیسے کی وجہ سے بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ پر منڈلا رہے ہیں اس میں میری رائے یہ ہے کہ بھارت میں حالات چاہے جیسے بھی ہوں چاہے بد سے بہترین بھی ہوں بھارت یہ ہر حال میں ورلڈ کپ کروانے کے لیے تیار ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا جو حالیہ بیان ہے وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے ملک میں آپ کے کنٹری میں اگر کوئی ورلڈ کپ آپ کے ملک میں ہونے جا رہا ہو اور وہ تبدیل ہونے کے بعدیں شروع ہو جائیں تو وہ ملک کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا کہ آپ کے ملک میں ہونے والا جو ورلڈ کپ ہے وہ کسی اور ملک میں منتقل ہو جائے یقیناً ہم بھی نہیں چاہیں گے اگر پاکستان میں اگر کوئی ورلڈ کپ ہوتا ہے اور وہ تبدیل ہو جائے تو ہمیں بھی بہت تشویش لاکھ ہوگی اس بارے میں ناظرین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو جو ہے پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے جزاکاللہ